آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا ہے قرآن قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ بِي فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ تو ہوا اردھا مومنون مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ٹوڈے اون آور لسٹ ان ٹھنگز ایمان لنگویسٹک میننگ آف ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایمان is a word used in the Arabic language coming from the root word آمانا آلف مین نون آمانا آمن is to be secure from fear نمبر one to have a content heart and to have attained prosperity and good health آمن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from fear دوسری مراد ہے to have a content heart ایسا دل جو راضی ہے جو غنی ہے contentment ہوتی نا ایک چیز کہ سکینت فیل ہوتی سکون فیل ہوتا ہے contentment فیل ہوتی ہے and to have attained prosperity and good health اور prosperity یعنی richness of the heart یا prosperity سے مراد خوشی بھی ہے یہاں پر and good health اور اچھی health ہونا therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace devotion and trustworthiness اس سے مراد peace بھی ہے امن بھی ہے اس سے مراد devotion بھی ہے devotion سے مراد ہے اخلاص اور اس سے مراد ہے trustworthiness کسی پہ اعتبار کرنا بہت زیادہ the opposite of ایمان is kufr scholars unanimously agree that ایمان means certification تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں دونوں مختلف لوگ ہیں مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بس submit کر دیا کلمہ پڑھ لیا acknowledge کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام is the truth ہم مانتے ہیں ایمان والے وہ ہیں basically جو trustworthiness کی اس level پہ را چکے ہیں کہ اللہ رسول کی بات وہ بغیر کسی کجی کے بغیر کسی تکلیف کے accept کر دے اور اس کی اگر میں آپ کو ریل لائف سے دوں تو دیکھیں آپ ایک جگہ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور سامنے پولیس والا کھڑا ہے ٹرافک پولیس والا کھڑا ہے اب ریڈ لائٹ اشارے کی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں ٹرافک پولیس کے ڈر سے لیکن رات کو آپ آ رہے ہیں کوئی ٹرافک پولیس والا نہیں کھڑا ہے کوئی گاڑی نہیں ہے ریڈ اشارہ ہے yet you stop نہیں کھڑا ہے میں فالو کروں گا تو یہ ایمان کی کیفیت اور ایمان والوں کو اللہ نے بہت زیادہ پریس کیا جیسے سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیڈوینز کہتے ہیں ایربز کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے تم نے بس اسلام قبول کیا وہ رسول اللہ کو آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اللہ نے ریپلائے کیا کہ نئی ایمان ابھی تمہارے سینوں میں بھی انٹر نہیں ہوا you don't even know yet کہ ایمان ہوتا کیا ہے تو بہرحال ایمان جب آپ لے کر آتے ہیں اس کیفیت میں جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے تو you achieve three things کتنی خوبصورت بات ہے number one you feel a sense of security آپ کے جو ڈر ہوتے ہیں کیسے ڈر انسان کے مختلف ڈر ہوتے ہیں fear of future fear of the past کسی انسان سے ڈر کسی کے کھو جانے کا ڈر لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں لوگوں کے فوبیاز ہوتے ہیں کچھ لوگ کسی سے بہت دل لگا لیتے ہیں اس انسان کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے کسی کے future کے ڈر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں جوب ملے گی کہ نہیں ملے گی کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کے ماضی کے ڈر ہوتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اب کیا ہوگا میں فیل ہوا تھا پتہ نہیں future میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا یقین کریں اگر آپ ایمان کے level پہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے کیسے ہوگا یہی ہمارا آج کا topic تو پہلا جیسے اللہ نے کہا ہے جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم کر دے اور دی ججمنٹ کوئی ڈر نہیں ہوگا دوسرا فائدہ ایمان لانے گا لوگ بیچین ہیں آج کے دور میں ان میں ایک بیچینی ہے ان میں ایک عجیب سی کہلیں کہ سی ڈنس ہے عجیب سی ہولونیس ہے لوگ میں جیسے سلیبریٹیز کا لائف سٹائل آپ نے دیکھ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود دیر اس ہولونیس 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 لہذا بہت کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہے اندر سے سکون میں نہیں تو ایمان جب انسان لاتا ہے ایمان کی اس قیفیت میں ہوتا ہے تو دوسرا فائدہ ہے اس کو کنٹینٹ ہارٹ ملتا ہے تیسرا فائدہ خوشی ملتی ہے اور گوڈ ہیلپ ملتی ٹیکنیکل میننگ اگر اگر آپ نے چیک کرنے آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں ایمان 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 آپ کہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ تو گیا ٹنگ سے اکنالیش میں ایمان 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 کر رہا ہے کیا واقعی فرملی بلیف کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا اللذین یؤمنون بالغیبی ویقیمون السلاطہ وممہ رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزلا علیکا وما انزلا من قبل کا وبل آخرت ہم یؤکنون کے آخرت پر یقین ہے یقین کی کیفیہ یؤکنون کا مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ شوریٹی پر ہے تو کیا ہمارے عمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہے کہ ہمارے شور کہ جیسے آئے گا اگر تو شور ہیں تو ہمارے برکنگ فور تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ کے واقعی ہی میں ہارٹ سے اپروف کرتا ہوں کہ دی آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے یہ ساری چیزوں کے اپروول اور ایکشن کے بغیر ایمان انکمپلیٹ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمازیں چلیں نہ پڑھیں اللہ حقوق اللہ تو ماف کر دے گا حقوق العباد ماف نہیں کرے گا تو کیا حقوق اللہ ایکشن نہیں کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کا زکاة دینے کا روزے رکھنے کا یہ کیسی بات ہے اور یہ کہاں سے دیرائیو ہوئی ہے تو ایکشن میں یہ نہیں کہ حقوق العباد نبی نے کہاں اپنے وقت پڑھنا پھر پوچھا اس کے بعد تو کہاں اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر اور پھر یہ تو ہے ہیمینیٹی تو اتنی بیسک ہے آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے یہ تو بہت ہی بیسک ہے وہ سمجھ تے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے امام ابن حجر الاسکلانی ایک بہت بڑے سکولر گزرے ہیں اسلاف میں سے جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں آپ کے کچھ حقوق ہیں عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اللہ کے کچھ حقوق ہیں امان کے بھی کچھ حقوق ہیں وہ چار حقوق ہیں نمبر ایک تقوی اگر ایک بندہ کہتا ہے حقوق کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے نمبر ٹو حیاء شیم یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے آپ حیاء والے جیسے رسول اللہ نے کہا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے تو حیاء بہت ضروری ہے ایمان کا تقاضہ حیاء کا ہوں پھر شکر گزاری یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا ناشکرے ہیں بہت بڑے کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا اور چوتھا ہے سبر انسان کو بہت سی تکلیف آتی ہے حادثے ہوتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کمزور ایمان والا ہے خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں جب اچھا مل رہا ہے نوکری لگی ہوئی ہے پیسے آرہے تب سارے ایمان والے لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے کیونکہ پیشنس نے کہا حادثے کے شروع میں صبر یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا شکایتیں کر لی اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا چلو اب میں سبر کرتا ہوں یہ سبر نہیں تو سبر ہوتا ہے حادثے کے شروع تو یہ چینج ایمان تقوی حیاء گرائیٹیٹیوڈ اور پیشنس پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے بے شک مؤمنون تو وہ ہیں ایمان والے وہ ہیں بے شک ایمان والے وہ ہیں جن کے ہارس بزی ہیں اللہ کے ذکر جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں وہ نوٹ کیرلیس پیپل ذکر سے یہاں پہ مراد ظہر ہے نماز بھی ہے ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے ذکر اذکار کرنا بھی ہے یعنی وہ نوٹ گارڈ لیس پیپل دو دل نہیں ہو سکتے انسان کے ایک دل ایمینم کی طرف لگا ایک دل نماز کی طرف لگ ایمینم اور اللہ میں نے تو کبھی دو چیزیں اس طرح ملتی دیکھیں نہیں سیدھی سی بات ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں آیات پیش کی جائیں قرآن پڑھا جائیں تو ان کا ایمان امکریز اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ باتیں آپ کا ایمان 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 اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم دسکس کریں گے اور وَعَلَا رَبِّهِم يَتَوَكَّلُون اور وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں توقل ایمان 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 نماز قائم کرتے ہیں یہ زکاة دیتے ہیں چائریٹی دیتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں اور جب یہ قرآن سنتے ہیں ایسی باتیں سنتے ہیں انکریز ایمان 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 ایمان